دیویندر پچھلی نیشنل ایگزیکیٹیو میں پردھان منطری نے پاسماندہ مسلمانوں تک پہنچنے کی بات کہی تھی آج وہ بات پھر کہی گئی ہے اور اس سے آگے کیا کہا ہے پردھان منطری نے انشی طور پر اس سے آگے اس اندر میں اس بات پروفیشنل مسلم شبت کا بھی استعمال کیا کہ پاسماندہ مسلمانوں کے علاوہ چاہے وہرا سماج کے لوگ ہوں یا پھر پروفیشنل مسلم ہوں جو کی آپ کی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں زہی طور پر مسلمانوں کے اندر ایک بی جے پی کو لے کے اپوزیشن دورہ جو نیریٹیو فیلانے کی کوشش کی جاتی ہے بی جے پی کے خلاف جیسا کہ بی جے پی کے نیتہ کہتے ہیں تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کس پرکار سے بی جے پی سنگٹھن کے کار کرتاؤں کو کنکی لوگ پاس پہلے ایک طرح سے ٹارگٹ آڈینس جسے کہتے ہیں اسے کرنا چاہیے تو اس میں انہوں نے پاسماندہ مسلم کا نام لیا اور جو پروفیشنل مسلم ہے یعنی کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کہ پڑھا لکھا ہے آدھونک سوچ رکھتا ہے وہ یہ اس بات کو سمجھے گا کہ دنیا میں بھارت کی ستھی باقی دیشوں کے تلنا میں کیسی ہے ہماری سرکار اگر گورننس کے لیے کچھ کر رہی ہے تو وہ کیسی کر رہی ہے اسے وہ کمپیر کر سکتا ہے جیسے کوویڈ کے سندر میں ہی دیکھیں گے کوویڈ کا پورا جو ابھیان سرکار نے چلایا بزنس لون کے لیے بینک گئے تو بزنس پلان دکھائیے کر کے پوچھتے ہیں بزنس پلان کیسے کرنا ہے اسے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں تو کوشش یہ کی جا رہی ہے پدھان منتی نیند مودی نے اس بات کو کہا بھی یہ ووٹ بینک کے لیے نہیں کرنا ہے یہ سی ووٹ کے لیے نہیں کرنا یہ چناؤں کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ بی جے پی سنگٹھن کی طاقت وہاں تک جائے کیونکہ بار بار پدھان منتی اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ اگر دیش کو آگے بڑھانا ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس ہونا چاہیے اور اس کنڈیشن میں وشواس جیتنے کی قوایت کے طور پر پی ایم مودی نے آج سنگٹھن کو یہ منتر دیا ہے کہ آپ کو اس اس آڈینس تک جانا ہے اور کن سرکار ہو یا بی جے پی کے شاسن والے راج کی سرکار ہیں ان کی جو بھی یوجناہ ہیں ان یوجناہوں سے اس طبقے کے ہر ایک ویکتی کو فائدہ ہو اس کے لیے سنگٹھن کو اپنی طاقت دینی ہے سنگٹھن کو اپنی اڑ جا دینی ہے اور کچھ بیان بازیوں کو لے کر پردھان منتری نے کوئی تاقید کی ہے کوئی غلط بات نہ کہی جائے مسلم سماج کے بارے میں نہیں وہ مسلم سماج کو لے کر اس سندر میں سیدھے سیدھے نہیں تھا کہ کسی ایک سماج کو لے کر اناوشک بیان بازی جو ہوتی ہے کسی بھی اس اندر میں ہوتی ہے اس اناوشک بیان بازی کو لے کر بہت سخت نردیش پردھان منتری نید مدی نے آج دیا ہے اور بقاعدہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی منع کرنے کے باوجود مانتے نہیں اور بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں اور سینیمائی انداز میں بیان بازیاں کرتے ہیں اب سینیمائی انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کن کی نتاؤں کے طرف ان کا اشارہ تھا تو اس لیاس انہوں نے کہا کہ پارٹی کے طرف سے جب نردیش دیا جاتا ہے تب بھی وہ لوگ نہیں مانتے اب سمجھا جا سکتا ہے کہ پدھان منتری کے طرف سے راستیہ کارکارنی کی بیٹھیک میں ان کے سمبودھن کے دوران اگر یہ فٹکار لگائی جاری ہے تو اس کا اثر نشری طور پر ویسے نتاؤں کو ہوگا جو کی اپنی بیانوں کے معرفت پارٹی کو اسحج کرتے رہتے ہیں جاہی تو بی جے پی کا بھی پریوات اتنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے اتنا بڑا سمدھر کی طرح اس کی استطیتی ہے کہ اس میں کئی ساری لہریں ہوتی ہیں کچھ لہریں ضرور ایسی ہو جاتی ہیں جس سے پارٹی کا شرط نتیت اصحج ہوتا ہے ویسی لہروں کو کنٹرول کرنے کوشش پدار منتی نیند مودی پہلے بھی کرتے رہے ان کی الیک بیٹھوں میں ہم نے دیکھا ہے اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ تب ہی بولیں جب ضروری ہو اناوشک بیانبازی کر کے ویبات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں آج پھر سے انہوں نے اس بات کو دور آیا ہے لیکن یہ کسی پارٹیکلر کمیونیٹی کے سندر میں نہیں یہ اوورال اناوشک بیانبازی ہو جو ویبات پیدا کیا جاتا ہے اس کے سندر میں تھا چلی سے پہلے جو آپ نے بات کہی میں ایک بار ڈالی جی کے پاس جاراں چاہتا ہوں مسلم سماج کے بیچ پہنچیں غریب طبقہ پاسماندہ مسلمان تک بی جے پی کا ورکر جائے بہرا سماج کے بیچ اپنی آپ اپنی جوجناوں کو لے کر کے جائیے اور پروفیشنل مسلم کے بیچ اب اسے آپ بی جے پی کا آؤٹریچ پروگرام سمجھتی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں جب وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ووٹ کے لیے نہ کریں یا آپ وشواس جیتنے کے لیے کریں کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ ڈالی جی دیکھیں ان کی کتنی اور کرنی میں اگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے بلکس بانوں کے ساتھ بلاتکار کرنے والے ان کے پریبار کی ہتھیا کرنے والے لوگوں کی کو رہا کرنے کی چٹھی باتے جنتہ پارٹی نے لکھی گرہ مندری جی کے ہاں سے وہ چٹھی گئی جس کی وقالت بھاجپا کے نیتاؤں نے کی گجرات میں اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو کس طریقے سے آپ وشواس دلائیں گے ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوئی آئیا کانگریس کی ہندوستان تو دیشی ویبنطہ میں ایکتہ کا ہے بھائی الگ الگ تپکے کے لوگ الگ الگ جاتی اور دھرم کے لوگ یہاں بڑے پیار سے رہتے آئے ہیں بزنس لون کے لیے بینک گئے تو بزنس پلان دکھائیے کر کے پوچھتے ہیں بزنس پلان کیسے کرنا ہے اسے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں آپ دیکھئے جس طریقے سے بھارتیا جنتہ پارٹی کی کتھنی اور کرنی کے فرق ہیں یہ جا کے ہریانہ میں جات اور نون جات کریں گے وہاں فرق ڈالیں گے وہاں پوٹ ڈالیں گے یہ گجرات میں کوئی اور چیز لائیں گے پولرائز کرنے کے لیے دن رات ان کا ایجنڈا صرف بوٹ کا ہے یہ کہتے چاہے کچھ بھی رہے لیکن صرف اور صرف ایک چناؤ سے نکل کر دوسرے چناؤ پر آ جاتے ہیں پھر تیسرے چناؤ پر آ جاتے ہیں وہاں بے روزگاری دیش 47 سال سے سب سے زیادہ بے روزگاری سے جوج رہا ہے مہنگائی آت شرم پر ہے اس کے علاوہ کسان کی آئے دگنی کرنے کی انہوں نے بات کی تھی کسان کی آئے گھٹ گئی اور کون سے تبکے کو انہوں نے راحت دی ہے بھکمری کے انڈیکس میں آج ہندوستان بنگلہ دیش بھوٹان اور ان سارے دیشوں سے بھی پچھڑ گیا ہے کہاں پر آپ راحت دینے کی بات آپ کہنیے بشواس جیتنے کی باتیں کیول باتیں ہیں اور جب چناؤ کا وقت آئے گا تو جو کرنا پڑے گا چناؤ جیتنے کیلئے وہ کرے گی بلکل ہمیشہ کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں ان کی کتھنی اور ہاتھی کے دات کھانے کے اور اور دکھانے کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس درک یہی چیز ہے کرنے کی دکھاتے بہت کچھ ہیں لیکن کرنا ان کو کچھ نہیں ہے دیش کے لیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر